تو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ہمارے بارہ جو فلم آنے والی تھی جس کا ٹیزر سات جون کو ریلیز ہوا اس کے بعد سے پورے دیش بھر میں ماحول ایک ایسا بن گیا افرا تفریق کا ماحول بن گیا تناؤر سا ماحول بن گیا تو یہ جو معاملہ یہ کوٹ گیا ہائی کوٹ گیا سپرین کوٹ گیا تو یہ کوٹ کا جو نردیش وہ کیا ہے میں اس میں بات کرنے والا ہوں اور ایسا فلم بنانے کی ضرورت کیوں پرتی ہے دیش میں فلم اس لیے بنایا جاتا تاکہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کو کیا جائے لیکن آج کے لئے فیشن چل گیا ہوا ہے کہ ایک ریلیزن ایک دھرم کو دوسرے دھرم والے کو ایک ٹارگیٹ کرنے کا ایک فیشن چل چکا آج کل کیونکہ جو اس دیش میں اقلیت اور سماج کے جو لوگ ہیں خاص طور سے ان کو ٹارگیٹ کیسے کیا جائے راجنیتی میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے اگر انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اگر جاتے ہیں تو فلم بنا کر ان کو ٹارگیٹ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اس سے پچھلے بار جو کہ دک کرلا اسٹوری فلم آئے تھی اس کو بھی دیکھنے کے بعد بہت بیواد ہوا بہت سارے ایسے اسٹیک میں اس کو بین بھی کر دیا گیا تھا لیکن آج کل ایسی فلم کیوں بنانی پڑ رہی ہے سبی کو اور ان لوگوں کو بس یہی ہے کہ ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑاتے رہو اور اپنا پیسہ اپنا پیکٹ میں کما کر ڈالتے رہو بس ان لوگوں کی یہی مطلب حشیاری ہے ایک طریقے سے بول سکتے ہیں اور یہ فلم بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ فلم اگر ہم بناتے ہیں تو کم خرچ میں بن سکتا ہے اور ہمیں کمائی جو زیادہ ہو سکتی ہے اور جیسے کہ آپس میں لوگ بھیڑیں گے لڑیں گے جھاڑیں گے ایک دھرم والے دوسرے دھرم پر کٹاکچ کریں گے یہی سب ہوتا رہے گا اور ہماری فلم جو ٹائم لیٹ پر چلتی رہے گی تو اس فلم جو ہمارے بارہ ہے اس فلم کے لیے جو اپ ڈیٹ ہے وہ چار جون کو اس کا ٹیزر ریلیز ہوا اس کے بعد میں یہ ہائی کوٹ میں یہ مسئلہ گیا اس کے بعد میں ہائی کوٹ نے اس کو روک لگا دیا مطلب ریلیز ہونے کے لیے اس کو روک لگا دیا فلال کہا کہ اس کو آپ ریلیز نہیں کر سکتے چودہ جون کو اس کو ریلیز کرنے کا ڈیٹ تھا اور ساتھ جون کو اس کا ٹیزر ریلیز ہوا لیکن چودہ جون کو یہ ریلیز نہیں ہو سکا اس سے پہلے اس پر روک لگا دیا گیا کہ اس کو ریلیز نہیں کیا جیسا تک کیونکہ اس میں جو مسلم دھرم کو دکھایا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو غلط بیان کیا گیا جسے قرآن و حدیث جو چیزیں وہ سب غلط بیان کیا دیا گیا جس کے قارن ایک سمودائے کو بول سکتے ہیں کہ ٹھے س پہنچ سکتا اس سے اور یہ معاملہ کوٹ میں گیا کوٹ نے اس سے روک لگا دیا ریلیز کرنے سے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی بھی جب فلم تیار ہوتا ہے پوری طریقے سے اس کے بعد سے یہ سینسر بورڈ میں آتا ہے جس سے ہاتھ چیز کا اپنا اپنا بورڈ ہوتا ہے اسی حساب سے فلم جب بھی ریلیز ہونے سے پہلے سینسر بورڈ کے پاس جاتا ہے سینسر بورڈ ہے اس کو چیک کرتی ہے اپنے حساب سے اس کے بعد سے اس کو آگے پرمیشن دیتی ہے کہ آپ اسے ریلیز کر سکتے ہیں لیکن سینسر بورڈ کو کیا سمجھ میں آتی ہے وہ لوگ کیسے وہاں پر بیٹھتے ہیں کیسے صدس ہوتے ہیں کہ فلم کو وہ چیک کر کے وہ ریلیز کرنے کے لیے اس کو انمتی دیتے ہیں ڈیٹ بھی دیتے ہیں اب جب وہ باہر آتی ہے فلم بن کر کے جب وہ ریلیز ہونے کا جب کیسے ریلیز ہوتی ہے تو پھر لوگوں میں مطلب بیباد ہو جاتا ہے اور ایک خاص طور سے ایک سمودائے کو ٹارگیٹ کرنا یہ کس حد تک صحیح ہے اس سے پہلے پیدا کرلہ اشتری آ چکا ہے اس کے بعد صرف یہ دیکھئے کہ ہم دو ہمارے بارہ مطلب اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صرف اقلیت سماج مسلم سماج مطلب مطلب دس بچے بارہ بچے پیدا کرتے ہیں بہت ایسے جو ہندو ہیں ان کے بھی دس بارہ بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان پر تو کوئی فلم نہیں بنتا ان کے اوپر تو کوئی فلم نہیں بناتا بس بس صرف ایک دھرم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس دس سالوں کے بعد میں دس سالوں کے اندر پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ دس سالوں میں ایسا ماحول بن گیا ہوا دیش میں کہ ہاں جتنا آپ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں جسنا چاہو فلم کے مادیم سے ہو یا پولٹیکل پارٹی کے مادیم سے ہو یا جس طریقے سے ٹارگیٹ کرنا اس ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو بھرکور سمرتھن بھی ملتا ہے اور اس فلم میں اگر ہم بات کرتے تو کافی اچھے اچھے ایکٹر ہے جو کہ اگر ہم بات کرتے تو انو کپور ہے جو کہ اس فلم میں مین لیڈ رول میں ادا کر رہے ہیں اس کے بعد سے منوج جوشی ہے جو کہ یہ بھی مطلب اس میں اچھے خاصے ایکٹر مانے جاتے ہیں اور سینئر لوئر کا اس میں رول ادا کر رہے ہیں اور یہ انو کپور جو ہے وہ نواب مانسور علی صاحب کا اور اچھے 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 ایکٹر ہے جو وہ ایک اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے جو اس کے پورا نیاں کی بات ہے اور اگر ہم ڈائریکٹر اور پروڈوسر کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کا جو ڈائریکٹر کی اگر بات کرتے ہیں تو کمال چندر ان کا نام ہے اور پروڈوسر کی بات کرتے ہیں تو برندر بھگت ان کا نام ہے پروڈوسر جو ہے برندر بھگت اور روی اس گھرتا اور بھی سارے پروڈوسر ہے لیکن فیلہال ابھی تازہ خبر یہی ہے اپڈیٹ یہی ہے کہ چودہ جون کو جو ریلیز ہونے کا اس کا ڈیر تھا ہم ہمارے بارہ کا تو یہ چودہ جون کو ریلیز نہیں ہوگی فیلال یہ ہائی کورٹ میں معاملہ تھا اس کے بعد سے جب یہ پینڈک تھا ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دیا ریلیز ہونے کے لیے تو یہ پھر معاملہ سپرینگ کورٹ میں کیا اور سپرینگ کورٹ نے بھی یہی کہا کہ ہم نے ٹیزر کو دیکھنے کے کام کے دعا کے جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ ایک سمودائے کو اس کے اندر ٹارگیٹ کیا گیا جس کے کاران اس فلنپ پر ابھی روک لگی رہے گی اور یہ جو ہائی سلوڈی کورٹ میں اس پر روک لگایا ہے جو ایشتے لگایا ہے وہی ابھی قائم رہے گا اور ہائی سنمیل می ticket جو آدیش دیں گے اس کیا پالن کرنا ہوگا تو سپرینگ نیج oui ہائی سوڈر کایا ہے اس اسی پہ آپ کو مطلب اسی کو ماننا ہوگا جو ہائی کوٹ کار ہے جو ایسٹے لگایا ہے اور جو بھی ہائی کوٹ کہیں گے اسی کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا کہ فیلال ابھی ہائی کوٹ نے اس پہ ایسٹے لگایا دیا ہوا ہے کہ ابھی اس کو ریلیز نہیں کر سکتے اور یہ بنانے کی ضرورت کیوں پرتی ہے ہم لوگوں کو یہ سوٹنی کی ضرورت ہے اور کوٹ کو بھی اس میں دقل اندازی دینی چاہیے فیلم جو سینیما ہوتی ہے وہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے تو ایسا فیلم ایسا سینیما بنایا جائے کہ لوگ اس سے جا کہ انٹرٹین ہو جائے وہ کسی بھی دھر میں کیوں لیکن آج کل ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بس صرف ٹارگیٹ اب کس طریقے سے کر سکتے بس وہی کام بچ گیا ہوا ہے تو یہ فیلم کا جو کچھ اپ ڈیٹ تھا وہ میں آپ کو دکھانے کوشش کیا ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دن پہ دن کیسے کیسے ٹارگیٹ کیا جارہا فیلم بنا کر یا راج نیتی کے اندر بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذریعے نتاؤں کے ذریعے بھکتوں کے ذریعے جیسے ہو سب کہو اسے ٹارگیٹ ایک اقلیت سماج مسلم سماج کو بھارت دیش کا اندر کیا جارہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپ ڈیٹ اچھا لگا ہوگا پھر آپ سے ملتے ہیں کسی اور دین کسی اور ویڈیو کے ساتھ